ملہار گنج پولس نے براؤن شگر کے ساتھ دو بدباشوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں کے پاس سے پولس کو 19 گرام براؤن شگر ملی ہے جس کی قیمت لاکھوں روپے بتائی جارہی ہے ملہار گنج پولس نے چیکنگ کی دوران ایک کار کو روکا جب کار سوار دونوں یوکوں کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے کل 19 گرام براؤن شگر ملی پکڑا ہے یوکوں کے نام راکیش شوہان اور رام بتائی جارہے ہیں ان کے قبضے سے ملی براؤن شگر کی قیمت لاکھوں روپے بتائی جارہی ہے فیلال پولس آروپیوں سے پوچھتاس مجھوٹی پولس کو آروپیوں سے کئی اور کھولاسے کی امید ہیں ماملے میں پولس نے پرکرنڈ درچ کا جانت شروع کر دی ہے پولس ان لوگوں کی تلاش کر رہی ہے جن سے آروپی براؤن شگر لاتے تھے پرمک چوراؤں پر چیکنگ کرنے کی نیڈیش دیے گئے تھے اسی پالن میں بڑا گنپتی چوراؤں پر چیکنگ پائنٹ لگا گیا تھا اس میں ائرپورٹ طرف سے آتی ہوئی ایک شپٹ ڈیجائر کار سپید رنگ کی ایم پی جیرو نائن سی جھےڑ ایٹھ فائیب نائن ون کو روکا گیا اس میں چالک سہید دو جکتی بیٹھے ہوئے تھے جو پولس کے روکنے پر کافی گھوڑا رہی تھے تو سندگد لگنے پر انہیں نیچے اتار کر چیک کیا گیا تو وہ ہے اپنے پاپ جو ہے دونوں ہی پرثک پرثک گراؤں سکر کی پولیتھین کی تھیلی میں چھپائے ہوئے تھے جن سے نام پتہ پوچھا گیا تو کارچالک جو ہے راکیس پتہ رام سنگھ چوہان عمر 32 سال یہ رتن کھیڑی گاؤں ہیں وہاں کا رہنے والا بھی حال مقام یہاں این ایکس ملٹی ملہارکن وہاں رہتا ہے ساتھی اس کا رام انوتیا پتہ دینیز عمر 25 سال نوازی پیلیا کھال ان دور کا رہنے والا ہے ان دونوں کے پاس سے ہی 35 گرام قریباً براؤں سگر قیمتی قریباً 19 لاکھ روپے کی جبت کی گئی ہے ساتھی اپتکار کو بھی جبت کیا گیا ہے دونوں آروپیوں کو گربدار کا نیائلے سے پولیس رمان پرابت کیا گیا ہے اکت دونوں آروپیوں سے اس ڈرکس کے بیعپار میں جو جو بھی سنلت بیقتی ہیں کہاں سے لائے تھے کہاں دینے جا رہے تھے اس سمجھ میں انسندان ان سے پوچھتا جاری ہے انسندان کیا جا رہا ہے جو بھی